اور بڑے قبر لیں گے جھارکھن کے دیو گھر میں جو بڑا حادثہ ہوا روپوے حادثہ جس کا آج دوسرا دن ہے رسکیو آپریشن لگا تھا 40 گھنٹے سے جاری ہے اب تک 40 لوگوں کا رسکیو کر لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی 7 لوگ فسے ہوئے ہیں زندگی بچانے کی کوشش دیکھیں کس طرح سے کی جائے رہی ہے رویبار کو ترکوٹ پہاڑ پر یہ حادثہ ہوا جس میں 3 لوگوں کو جانگوانی پڑی دو مہلاؤں کی موت یہاں پر ہوئی اس کے بعد ایک زندگی جس کو بچانے کی کوشش کی گئی وہ پہنچی ضرور اوپر تک لیکن کسی طرح سے ان کا ہاتھ چھوٹا اور پھر وہ بھی آخرکار اپنی زندگی نہیں بچا سکے 48 لوگ اس میں فس گئے تھے جس کے بعد اب تک بتایا جا رہا ہے کہ اب 7 لوگ ہیں جنہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کل دیر رات تک یہ رسکیو آپریشن چلتا رہا لیکن اس کے بعد اسے سرکشا کے مدنظر روک دیا گیا تاکہ ایک بھی زندگی یہاں پر گوانی نہ پڑے اور دیکھئے صبح کی پہلی کرن کے ساتھ یہ رسکیو آپریشن دوبارہ سے شروع کر دیا گیا اور موہنپور پرکنڈ انترگت ترکوٹ پروت پر روپوے سفر کے دوران پھسے ہوئے لوگوں کو ایئر پوس انڈی آر ایف آئی ٹی بی پی کی ٹیم کے ذریعے رسکیو کیا جا رہا ہے صبح سے اب تک پانچ لوگوں کو رسکیو کیا جا چکا ہے یہ ہیمن سورین کی طرف سے ٹویٹ یہاں پر سامنے آیا ہے نظر لگا تاہر پرشاسن کی بنی ہوئی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس بارے میں جانکاری دی کہ سبھی سرکشا دلوں کے ذریعے رسکیو کو انجام دیا جا رہا ہے اور صبح پانچ لوگوں کا رسکیو کیا گیا دراصل اڑتالیس لوگس میں پھسے ہوئے تھے اور صبح جیسے ہی رسکیو آپریشن کی شروعات پھر ہوئی اس کے بعد ایک پانچ لوگوں کی زندگی بچا لی گئی ہے یہ ایک ایک کر کے بہت سافدانی کے ساتھ کیونکہ کئی چنوٹیاں یہاں پر سبھی سرکشا کرمیوں کو اپنانی پڑ رہی ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاروں طرف فتاروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں سے جو بارہ ٹرولیاں جن میں زندگیاں یہاں پر سوار ہیں انہیں بچانے کی جدو جہد دے کے کس طرح سے کی جا رہے یہ سیدھی تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جو بتانے کے لئے کافی ہے کہ یہ پورا ماملہ جانچ کا وشہ ہے ہی کیونکہ تین لوگوں کو اپنی جانگ گوانی پڑی ہے جن میں دو مہلائیں اور ایک پوروش شامل ہیں لیکن دیکھیں کس طرح سے یہ رسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے بہت سافدانی کے ساتھ انڈیا نئر فورس کے جوان دیکھیں پوری کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں آئی ٹی بی پی اینڈی آریف کی ٹیم بھی موقع پر موجود ہے پرشاسن کے اعلادکاری بھی موجود ہے پردان منتری نریندر موڈی بھی پلپل کی اپ ڈیٹ یہاں سے لے رہے ہیں نظر اس کے آپریشن بھی ان کی بنی ہوئی ہے ساتھی جو سیدھی تصویر اس وقت آپ جھارکن کے دیو گھر سے دیکھ رہے ہیں جہاں ترکوٹ پہاڑ پر یہ حادثہ ہوا جہاں پر ساسے ان اٹھالیس لوگوں کی فسی کی فسی رہ گئی جب انہیں معلوم چلا کہ وہ جہاں ہے تہاں فسے ہوئے اور نیچے موت ہے لیکن آسمان سے کس طرح سے وائیو ویر ان کے لئے دیو دودھ بن کر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دیکھئے اس تصویر کے ذریعے ایک ایک کر کے زندگیوں کو بہت سابدانی کے ساتھ تاکہ کوئی بھی چوک یہاں پر ہونے نہ پائے بچانے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے اور اس میں خامیابی بھی حاصل ہوئی ہے پانچ لوگوں کو صبح جب ریسکیو کے ذریعے بچایا گیا تو باقی لوگوں کی آس یہاں پر بندھی ہوئی ہے محض سات لوگ بچے ہوئے ہیں جنہیں بچانے کی کوشش میں لگاستار یہاں پر سرکشہ کرمی راحت اور بچاو کی جو ٹیم ہے پہنچی ہوئی ہے دوسرا دن ہے شام جس طرح سے چار بجے یہ حادثہ ہوا اس کے بعد یہ پوری تصویر یہاں پر سامنے آئی چالیس گھنٹے سے ریسکیو آپریشن جاری ہے کوئی چوک نہ ہو اس کے لیے سورج ڈھلتے ہی اس ریسکیو آپریشن کو کل بند کر دیا گیا تاکہ جلدبازی میں کسی کی بھی جان خطرے میں نہ آنے پائے اور اس کے بعد صبح کی پہلی کیرن کے ساتھ ہی ایک بر پھر سے انڈیا نئر فورس کے ذریعے یہ پورا ریسکیو آپریشن پھر سے انجام دیا جا رہا ہے اب سات لوگوں کی زندگی کسی طرح سے بچانی ہے یہی مقصد ہے چنوٹیاں بہت ہیں حالانکہ دردناک تصویر اس وقت ضرور سامنے آئی جب دو مہلاؤں کو اپنی جان گوانی پڑی اور دوسرا جب ایک سیلانی اوپر تک اس سیلیکاپٹر تک تو پہنچا کسی طرح سے لیکن بیلنس بگڑنے کے قارن یا پھر کہیے پکڑ چھوٹنے کے قارن وہ بچ نہیں سکا جان اسے یہاں پر گوانی پڑی تو ریسکیو آپریشن لگاتار یہاں پر جاری ہے جھارکھن کے دیوگھر کی یہ تصویر ہے جہاں پر سیلانی بڑی تعداد میں آتے ہیں درشن کرنے کے لیے آتے ہیں ترکوٹ پہاڑ لیکن کب ان کی زندگی یہاں پر مصیبت میں پڑ گئی انہیں معلوم نہیں چلا اور جب چلا اور اس کی جانکاری ریسکیو ٹیم کو دی گئی فوراں ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گئی اکل ہمارے سواستہ منتری برنہ گپتہ سے بھی بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ریسکیو آپریشن لگاتار کیا جا رہا ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جل سے جلد سبھی زندگیوں کو سرکشت کیا جا سکے ایک بھی زندگی یہاں پر گوانی نہ پڑے یہی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے اور سیدھی تصویر آپ دیکھئے یہ سیدھی تصویر ہے ریسکیو آپریشن جو اس وقت آپ نیوزیٹین ایکسکلوزیو تصویر کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو سات زندگیاں اس وقت فسی ہوئی ہیں انہیں اب کسی بھی طرح سے بچا لیا جا سکے انہیں بھی سرکشت کیا جا سکے اب تک چالیس لوگوں کو محفوظ کیا جا چکا ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ شام کل جب ہوئی اس کے بعد ریسکیو آپریشن کو مجبورن روکنا پڑا کھانے پینے پہنچانے کی کوشش ضرور کی گئی لیکن ممکن یہاں پر نظر نہیں آیا کیونکہ آج ریسکیو آپریشن کا یہ دوسرا دن ہے کل بھی وہ تصویریں دکھائی تھی جب سبھی کا ریسکیو آپریشن کیا جا رہا تھا بچوں کا بھی ریسکیو آپریشن کیا گیا بارہٹ ٹرولیاں جن میں اڑتالیس زندگیاں بوری طرح سے پس گئی زرہ سا مومنٹ زرہ سے ہلنا اور سیدھے موت کی گود میں لیکن دیکھیں ریسکیو آپریشن جس طرح سے چلایا گیا بائیو ویرو کے ذریعے جنہیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیر دوت بن کر اس وقت وہ آسمان میں اس بڑی چنوٹی کا سامنا کرتے ہوئے ایک ایک زندگی کو بخوبی یہاں پر بچا رہے ہیں تین تصویریں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں نیوز ایٹین ایکسکلوزف تصویر ان تین کیمروں کے ذریعے آپ دیکھئے کیمرہ ون سے آپ دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے یہ ایم آئی ایف سیونٹین ہیلیکاپٹر آپ کو نظر آ رہا ہے جو تاروں کے بیچ میں سے اس ریسکیو آپریشن کو انجام دے رہا ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ایک زندگی کو یہاں پر محفوظ کیا جا سکے کیمرہ 2 سے آپ دیکھئے یہ وہ ٹرولیاں ہیں جس میں 48 زندگیاں فسی ہوئی 43 زندگیوں کو محفوظ کیا جا چکا ہے سات لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں جن کی جان اٹکی ہوئی اور جن تک پہنچنے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے کیمرہ 3 سے یہ تصویر دیکھئے تاروں کا وہ جال بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کہ پھسا ہوا ہے اور بڑی چنوٹی یہ ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کو ان تاروں کے جال سے بچنا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے اس ریسکیو آپریشن میں کھلن نہ آئے روس اور یکرین یود کی طرف ایک بپھیر رکھ کریں گے جہاں پر یکرین نے جنگ چھڑنے کے بعد سے اب تک ماریوپول میں 10 ہزار سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا تو وہیں یود کی شروعات سے ہی روسی سینہ اور چیچن لڑاکوں کے ساتھ یکرین کی سینہ کی بھیشن جنگ جاری ہے جس نے پورے ماریوپول کو کھنڈھر میں بدل دیا روسی سینہ اور چیچن لڑاکوں کے مسائل حملوں ٹینکوں سے برسائے گئے گولوں نے ماریوپول کی ایسی حالت کر دی جسے اب شہر کہہ پانا بھی مشکل ہے پورے شہر کی شاید ہی ایسی کوئی امارت ہو جس پر حملے کے نشان نہ ہو وہاں ڈرون سے لی گئی تصویر نے اس بات کی گواہی بھی دی ویڈیو میں ماریوپول میں روسی بمباری میں تبھا ہوئے تھیٹر کو دکھایا گیا بمباری میں تھیٹر کے سامنے کا حصہ بھلے ہی تھوڑا ٹھیک تھاک دکھائی دیا لیکن جیسے ہی ڈرون چھپ کے اوپر پہنچا تو ایسا لگا جیسے کوئی ملوے کا ڈھیر ہو اور صرف تھیٹر ہی نہیں بلکہ شہر کے زیادہ تر حصوں میں حالات ایسے ہی دکھائی دیئے کیونکہ ماریوپول پر قبضے کے لیے بیٹے ڈیڑھ مہینے سے بھیانک یود جاری ہے وہاں کے میئر نے دعویٰ کیا کہ اتنے دنوں سے جاری جن میں روسی سینہ اور چویچن لڑاکوں نے شہر میں نرسنگھار کو انجام دیا اور ان کے حملے میں اب تک وہاں دس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور یہی نہیں ماریوپول کے میئر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مرنے والوں کی سنکھیا بیس ہزار کو بھی پار کر سکتی ہے انہوں نے سیدھا آروپ لگایا روس کی سینہ مدد لے کر آنے والوں کو شہر کے اندر انٹری نہیں دے رہی اجازت نہیں دے رہی کیونکہ انہیں دس ستا رہا ہے کہ اس سے شہر کے اندر ان کی سینہ کے نرسنگھار کا سچ دنیا کے سامنے آ جائے گا ماریوپول کے میئر نے روسی سینہ پر سبوت مٹانے کے لیے شہر میں شف جلانے والی گاڑی کے استعمال کا بھی گمبیر آروپ یہاں لگایا اور دعویٰ کیا کہ روس کے سینک مارے گئے ناغریکوں کو انہیں گاڑیوں میں ڈال کر جلا دے رہے ہیں اور اس بیچ یوکرین کے راشپتی زیلنسکی کے آفیس کی طرف سے ماریوپول کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا اور اس ویڈیو میں چوبیس فروری یعنی جنگ شروع ہونے کے دن پانچ اپریل کے بیچ کے حالات جو ہیں وہ کس سرہ سے دکھائے گئے ہیں دیکھیں آپ بھی اور اس ویڈیو کی شروعات ایک بیلڈنگ پر ہوئے مسائل حملے سے ہوئی اس کے بعد ویڈیو میں شہر میں کہیں روسی ٹینک گرجتے نظر آئے تو کہیں امارتوں پر ہو رہے حملوں کو دکھایا گیا وہاں اپنی آنکھوں کے آگے سب کچھ تبھا ہوتے دیکھ روتے بے لگتے لوگ بھی نظر آئے اسپتالوں میں گھائل بچوں کا علاج ہوتا دکھائی دیا تو کہیں کسی بچے کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر روتے پریوار والے دیکھیں یہی نہیں ویڈیو میں ایک جگہ کھوڑا گیا ایک بڑا سا گڑھا دکھائی دیا جس میں لوگ کئی شب ڈالتے نظر آئے یوکرین کی طرف سے جاری کیے گئے ویڈیو کے انت میں ایک بچی دکھائی دی جو جنگ کے جلد ختم ہونے کی پراتھنا کرتی نظر آئی تو وہیں راشترپتی ولادمر پتن نے روسی خوفیہ ویبھاگ فس بی کے ایک بڑے ادھکاری کو موسکو کی ایک بہت سخت سرکشا والی جیل میں بھیج دیا اس ادھکاری پر یوکرین حملے کی یوجنا کو پشمی دیشوں میں لیگ کرنے کاروپ ہے مطلب یہ کہ پتن نے جنگ میں یوکرین کا ساتھ دینے والے روس کے ویبیشنوں پر پرہار کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہیں اس بات کا شک ہے کہ روس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پشمی دیشوں کے ساتھ مل کر جنگ میں یوکرین کی مدد کر رہے ہیں حالات بھی کچھ اسی طرح وشارہ کر رہے ہیں کیونکہ پشلے سینتالیس دنوں سے یوکرین اس یدھ میں روس کے سامنے کھڑا ہے اس روس کے سامنے جس کے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے وہ روس جس کے پاس پرمانوں بموں کا زکیرہ ہے بموں کا باپ اور اس کے ساتھ ایسے ایسے ہتھیار جن کے آگے کسی بھی دیش کی سینہ نہ ٹک پائے لیکن اس کے بعد بھی روس اب ٹک یوکرین کو جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکا شک ہونے پر پہلے انہیں نظر بند کیا گیا اور اب انہیں موسکو میں موجود لفورتوو جیل میں بند کر دیا گیا اور یہ وہ جیل ہیں جہاں روس اپنے غدداروں کو بہت سکت سرکشہ گھیرے میں رکھتا ہے جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جنگ میں پہلے ایف ایس بی کے ادھیکاری بسیدہ یوکرین کے بدلتے حالات پر نظر رکھنے کے ساتھ لوگوں کی نبز ٹھوڑنے کے لیے وہاں کئی دنوں تک رہے بھی تھے اور لوٹنے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ یوکرین کی جنتار روس کے ساتھ ہے اگر روسی سے نہ ہم لائے